بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج بات کروں گا رونڈا بائرن کے ایک اور کوٹ کے بارے میں جو کہ انہوں نے سیکرٹ میں بیان کیا ہے اور یہی وہ بات ہے جو کہ فرانے کریم کے ہماری ایک آئیس سے جو ہے وہ بہت زیادہ ملتی ہے اور وہ بات ہے کہ اگر آپ جو کچھ بھی آج آپ کے پاس موجود ہیں اس پر آپ شکر گزارے اختیار کریں جب آپ سوچنا شروع کریں گے کہ یہ چیز بھی میرے پاس موجود ہے یہ بھی چیز بھی میرے پاس موجود ہے یعنی آپ ایک ایک کر کے چیزوں کو جب سوچنا شروع کریں گے تو مزید چیزیں آپ کے ذہنی میں آنا شکر رہیں گے کہ میرے میں یہ بھی نعمت موجود ہے یہ بھی موجود ہے اور پھر ہوگا کیا یہ تمام جب اچھی سوچیں آپ کے دماغ میں جمع ہو گئی تو پھر مزید جو law of attraction ہے وہ پھر حرقت میں آئے گا اور مزید اس جیسی اچھی چیزیں اچھی نعمتیں آپ کو جو ہے وہ پروائی میں شروع کریں گے اب یہ وہ بات ہے جو پھر قرآن کریم کے اندر انفاظ آتے ہیں اعوذ باللہ علیہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ انشکر تم نہ اسیت اللہ اگر تم شکر گزاری اختیار کر دوگے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے یہ وہ بات ہے جو پھر لانڈا بائرن میں بیان کری ہے اور جس انداز میں بیان کری ہے مصطاف تسامر کی نیورسی دیکھیں یہ جو تک کتاب ہے یہ جو کتاب ہے جو سیکرٹ یہ دنیا بھر کی مشہور ترین کتابوں میں صرف کتاب ہے یعنی اس کتاب میں تہلکہ مچا دی اس کتاب میں ہمیں بتایا ہے کہ law of attraction جو ہے وہ کس طریقے سے ہم کرنا آتا ہے اس نے ہمیں بتایا کہ ہم شکر گزاری اختیار کر کہ کس طریقے سے اپنی نعمتوں میں مزید سے مزید اضافت کروا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دیکھیں ایک فرق ہے یہ بات ذہن میں رکھیں گا کیونکہ وہاں پر ایتھیئزم ہے وہاں پر خدا پر یقین رکھنا ویسٹ میں خدا پر یقین رکھنا جو ہے یہ دراصل ایک طریقے سے دقیانوسی خیال سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ کوئی دقیانوس قسم کے لوگ ہیں کہ یہ خدا پر یقین رکھتے ہیں لیکن جو laws ہیں جیسے law of gravity ہے اس سے تو چھٹارا نہیں اسی طریقے سے law of attraction جو ہے اس سے بھی چھٹارا نہیں law of attraction کو جانتے ہیں بس وہ یہاں پر کرتے ہی ہیں کہ وہ یہاں پر جب law of attraction کو بیان کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے مختلف جو ہے وہ ٹیکنیکس کو بیان کرتے ہیں تو پھر جب خدا کے باری آتی ہے خدا کا ذکر کرنے کی باری آتی ہے تو یہاں پر وہ یونیورس کو لکھا جاتے ہیں یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ جو ہے جب شکر بزاری اختیار کرنا شروع کریں گے اور اپنی انعملتوں کے بارے میں جو اللہ تعالی نے آپ کو نمتے دیئے ان پر شکر بزاری اختیار کریں گے بلکہ اللہ تعالی کو سائٹ پر رکھ دیتے ہیں کہتے ہیں جب آپ شکر بزاری اختیار کرنا شروع کریں گے تو پھر جونیورس آپ کی نعملتوں میں اضافہ کرنا شروع کر دے گا وہ جونیورس کو خدا سے رپیس کر دیتے ہیں تو یہ بارال ان کیا ایک کونسپٹ ہے کہ چونکہ وہ ایتھیسٹ ہیں وہ دہری ہیں وہ نام کے تو بارال حیسائی ہیں لیکن اکثر و بیشتر وہاں پر ایتھیزم جو ہے اس پر یقین کھیجاتا ہے تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی نے اشان فرما دیا ہے دنیا ایڈر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالی کی بات اللہ کے رسول کی بات جو ہے وہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی ہے اب بات صرف کیا آجاتی ہے کہ رونڈا بیرن نے کیا کہا ہے رونڈا بیرن نے کہتی ہے کہ بھئی آپ جب شکر بزاری اختیار کرنا شروع کرتے ہیں کسی نعمت کے اوپر جو آپ کی پاس نعمتیں اللہ تعالی نے دئی ہیں جو بھی نعمتیں آپ کو ملی ہوئے ہیں اللہ تعالی نے خرون ہی ذکر کر رہا ہے کہتے ہیں جو بھی نعمتیں آپ کو ملی ہوئے ہیں ان نعمتوں کا آپ شکر بزاری اختیار کرنا شروع کریں گے تو آپ کو مزید نعمتوں کا خیال آنا شروع ہو جائے گا جوکہ آپ کے پاس موجود ہیں Quer biblical ترجمة کی باتREE اچھتی Neil جو بھی آپ کے پاس بیترین چیزیں موجود ہیں وہ آپ کو جو ہے ان کا خیال آنا شروع ہو جائے گا fach مثال کے طور پر میں چوشتوں کے بعد گاڑی بھی موجود ہے الحمدللہ ہمیل کاس بائک بھی موجود ہے الحمدللہ میرے پاس اپنا گھر بھی موجود ہے الحمدللہ اپنا گھر بھی موجود ہے برا سچی صحت بھی ہے الحمدللہ میرے مجھے دیکھنے کی صلائیت اللہ نے اچھی بھی ہے چیز بولنے کی صلائیت ہے بولنے کی صلائیت کچی ہے کمیتر ہے اب بات کر رہا ہوں آپ سے بیشدی عروت سے ڈابا سے ہوں تو یہ صلاحیتیں جب انسان سوچنا شروع پڑتا تو مزید صلاحیتیں دماغ میں آنا شروع ہو جاتی ہے حیال یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے لیا ہے یہ بھی مجھے نعمت بھی وہ تک کیا ہے کہ مزید اچھی خاصی نعمت میں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک جرنل کریئٹ کریں لیٹیٹوڈ جرنل اس کے آپ لکھنا شروع کر دیں کہ مجھے یہ بھی ملا یہ بھی ملا یہ بھی ملا یہ بھی ملا پردست چیزیں آپ لکھیں گے آپ کو مزید پنزو بیس چیزیں کرنا جائیں گے اس طرح آپ اپنی نمتیں لکھنا شروع کریں آپ جو ہے وہ اس میں حسابہ ہوتا چلا جائے گی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ چیزوں کا ادراک کر کے لکھیں گے پورے شعور کے ساتھ لکھیں گے تو ہوگا کیا کہ آپ ایونچلی یہ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر اچھی طورز اچھے خیالات اچھی سوچے پاروان چڑھنا شروع ہو جائیں گی اور پھر مزید اچھی چیزیں آپ کی زندگی میں تاخل ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ آپ نے ادراک کر کے شکر گزاری اختیار کر دیئے کیونکہ آپ نے جو ہے بلائنڈلی پسیل الحمدللہ سے کہنے کے لیے الحمدللہ ویسے بھی اگر ہم کہنے کو یہ بات ماننے کی ہے کہ اس پر ثواب ملتا ہے لیکن ہم ایک شعور کے ساتھ بندہ الحمدللہ کہتا ہے کہ اللہ اطھراللہ نقص کرتا ہے جی یہ نمت سے نباز ہے تو جو ہے انسان کو پھر خیال آتا ہے اور پھر یہ بھی ہمیں سٹھلائی گئی ہے کہ ہمیشہ ہی دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نعمتوں کے زوال سے نفوز فرما کہ مجھے نعمتوں کے زوال سے نفوز فرما یہ جو نعمت ہے نا ریکنے کی صلاحیت ہے آپ نے کسی بیچارے نابینا آدمی سے پوچھیں کہ تمہارے جو ہے وہ میں کیا تقریف ہوں سب سے پہلے کہے گا مجھے نابی جو یہ میری ریکنے کی صلاحیت ہے نا یہ کتنی اہم چیزیں یہ ہوتی نا میرے پاس آج میں بتا نہیں کیا جو ہے میں دنیا کر رہا ہوتا ہے کتنی دنیا میں نے فضا کرنی ہوتی پہار دورتے تھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے بعد جو آج موجود ہے اس پر وہ شکو گزاری اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر ایونچولی ہوتا جا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں میں مزید اضافہ تر اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں تو شکو گزاری اختیار کرنا شروع کریں جو کچھ بھی آج آپ کے بس موجود ہیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے آج تک کیلئے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر اللہ کے تک دیلی اللہ حافظ